کچامن سٹی اپکھنڈ شیطر میں ان دنوں کسانوں کے کھیتوں میں ربی کی فصل تیار کھڑی ہے جس میں جو گےہو سرسو چناہ میتھی اور سبجیو سہیت انے فصلے ہیں شیطر میں بڑی سنکھیا میں آوارہ گوونش ہونے کے چلتے یہاں سب ہی گوونش جھونڈ میں رہتے ہیں عالم یہاں ہے کہ ایک ہی جھونڈ میں قریب 20 سے 30 گوونش رہتے ہیں یہاں گوونش رات کے سمیں کسانوں کی کھڑی فصلوں میں گزگر انہیں چٹ کر جاتے ہیں یہی کارن ہے کہ کسانوں کو رات دین اپنی فصل کے لیے دیکھ بال کرنی پڑ رہی ہے اس سے پہلے یہاں کسان نیل گائے سے ہی پریشان تھے لیکن اب شیطر کے گوونش بھی کسانوں کے لیے بڑی مصیبت بن گئے ہیں جس کے چلتے اس کڑاکے کی سردی میں کسانوں کو رات بھر جاک کر اپنی فصلوں کی دیکھ ریک کرنی پڑ رہی ہے گوپالپورا گاؤ کے کسان پرسا رام بگالیا کا کہنا ہے کہ شیطر میں آوارا گوونش کی بڑتی سنکھیا ان کسانوں کے لیے بڑی مصیبت بن رہی ہے ان پشووں سے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے کسانوں نے گرام پنچیت پرشاسن سے اپل کی ہے کہ پنچیت کے اور سے ان پشووں کو گوشالاؤں میں بند کروائے جائے تاکہ ان کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچے اور سڑکوں پر ہونے والے ہاتھ سو میں بھی کمی آئے ان دینوں کسانوں کے کھیتوں میں جو گیوں سرسوں چناہ میتی سہیت پسلیں کڑی ہے یہاں چھتر میں آوارا گوونشوں کی سنکھیا دینوں دین بڑھ رہی ہے جو کسانوں کی پسلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں میرے خود کے کھیت میں تین بھی گیوں کی پسل نشت کر دی ہے اور یہاں پر جو کھیتی کر رہے ہیں ان کسانوں کے لیے بھی یہ گوونش سے پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں ہم پنچائت پرساسن کو کئی بار لکھیت میں اوگت کروا دیا لیکن اسے سمجھیا کو لے کر پنچائت پرساسن دھیان نہیں دے رہی ہے ہم اور چاہتے ہیں کہ پنچائت پرساسن کسانوں کی سمجھیا کو دھیان میں رکھتے ہوئے آوارا گوونش کو گو سالاؤں میں پہنچانے کا کام کرے جسے کسانوں کو آرتک نقصان نہیں پہنچ سکے اور اسی کے ساتھ سڑکوں پر ہو رہے ہیں حادثوں میں کمی بھی